ان کے علم کا سہلابِ روان انسانیت کو پاکزہ و منظہ بھی بنا رہا ہے مگر میں یہاں کوٹ کروں گا مخدومِ بہار حضرت شیخ احمد یہیہ منیری رحمت اللہ تعالیٰ کو اس آیتِ کریمہ کے زمن میں جو تفسیر انہوں نے کی ہے میرے جیسا چھوٹا تعلیم علم ایسی تفسیر بے شمار تفسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی ایسی تفسیر کی انفرادیت کے مقابلے میں کسی مثل کو لانے سے قاسر ہے آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے رب العالمین فرماتا ہے تم نے اپنی عبادت کا حوالہ دیا اور اس انسان کی بغاوت کا حوالہ دیا تم عبادت پر عبادت کرتے جاؤ میں قبول نہیں کروں گا تو کیا کر لوگے اور یہ گناہ پر فساد کرتا جائے ایک دن اس کا ضمیر جاگ جائے اپنے گناہوں پر پسیمہ اور شرمندہ ہو جائے اور اس کی آنکھ سے عشق ندامت بہنے لگے تو اے فرشتوں اس کا عشق ندامت بہتا جائے گا میری رحمت کا دریہ اُبلتا جائے گا اس کا داگی سیاں دھولتا جائے گا یحبو نہ ہوں و یحبو نہ ہوں اس انسان سے میرا کہہ رہا نہیں دوہرہ رشتہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس انسان کی حیثیت کو فسادی اور جاہل کی نگاہ سے جب دیکھا گیا تو قدرت پھر علم ہی کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتی ہے قال اِنی عالموں مالات عالمون میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس کے بعد انسان کی خصوصیت کیا ہے پروردگار نے اپنی ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مخصوص زابیہ سے نوازا ہے انسان کو جس مخصوص زابیہ سے نوازا گیا جس مخصوص نعمت سے نوازا گیا اس نعمت کا نام ہے تعلیم اس نعمت کا نام ہے علم اور انسان کو جس دین سے نوازا گیا جس مذہب سے نوازا گیا جس مسلک سے نوازا گیا جس مشرب سے نوازا گیا اس کا نام ہے اسلام تو انسانوں کے باپ ابو البشر جنابِ آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بھی بنایا اور دین و شریعت کے حوالے سے اپنی ملت اور اپنی امت اور اپنی اولاد میں انہیں ہدایت کے مقام پر معمور بھی کیا دنیا میں جو سب سے پہلے مذہب اور دین آیا ہے اس کا نام ہے اسلام یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسلام سب سے بعد کا مذہب ہے سب سے آخیر میں آیا ہے اس اسلامی تعلیم کا آغاز بارہ فروری چھے سو دس عیسوی سے ہوا ہے اہل علم کا مجمع ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی ضعیف روایات کو بیان کر کے اپنے آپ کو سب سے بعد میں آنے والا مذہب قرار دینا اور اسے قبول کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ اسلامی سے اپنے آپ کو گفلت میں ڈالنے کے مترادف ہے پروردگار ایک اس کا دین ایک اس دین کو پیش کرنے والوں نے بات کی ایک ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہر نبی کی بات ایک ہر نبی کا عقیدہ ایک ہر نبی کی تعلیم ایک ہر نبی کی ہدایت ایک انبیاء کرام کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو مقصد کے استراک سے آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے دنیا میں جو مذہب سب سے پہلے آیا اس کا نام ہے اسلام ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش کی ہدایت کی ڈگر سے جو مذہب گزرا اس کا نام اسلام ہے رسول پاک ہمارے اور آپ کے آقا مولی میں کائنا جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام نہیں آیا ہے حضور کی ذات پر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلامت دینہ کی مہر لگی آدم کی آدمیت نوح کی شجاعت لوت کی حکمت شیش کی معرفت یوشہ کی رافت صالح کی صالحیت ابراہیم کی خلت اسحاق کی رضا اسماعیل کی قربانی یوسف کا حسر تمکنت حارون کی اخوت یہیہ کی شہادت زکریہ کی معصومیت دانیال کی عظمت ادریس کی مویزت موسیٰ کا جلال عیشہ کا جمال اور سارے مجموعہ کمالات کے سب سے بڑے کمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ساری کی ساری چیزیں تسبیح کے دانوں کی وہ کڑیاں وہ لڑیاں ہیں جو آدم سے چل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تکمیل اسلام کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملتی فرشنوں کو مسلحہ جاننی تھی تو قدرت نے انسان کو جس نعمت سے مالا مال کیا اور فرشتوں پر انسان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے مشیت نے جو راستہ اختیار کیا خود قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں جاننا چاہیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِعُونِ بِعَسْمَاءِ حَاولَائِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ آدم علیہ السلام کو ساری اشیاء کا علم دیا دیا گیا اب یہ بڑی خاص بات ہے تعلیم اسلام کیا ہے اس لئے کہ ہم تعلیم اسلام کانفرنس کی مجلس میں بیٹھے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ہم نے آدم کو تمام اشیاء کا علم عطا کیا اور جب اسلامی تعلیمات کے حوالے سے آپ مفسرین قرآن اور شارہین اسلام کو پڑھیں گے تو آپ اس بات کو سمجھیں گے میں حوالے میں ان تمام مفسروں کو اکٹھا ہی پیش کرنے کے لئے تیار ہوں چاہے وہ ابن کبیر ہوں چاہے وہ ابن کسیر ہوں تبری ہوں اتفاقِ رائے سے ہر مسلک و مشرب کے علماء کرام نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کی جو تعریف کی ہے توضیح کی ہے تشریح کی ہے وہ بہت جامع ہے آدم کو تمام اشیاء کا علم ہم نے سکھلایا اب تمام اشیاء کا جملہ چیزوں کا علم جب سکھلایا تو مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آدم کو چیزوں کا نام بتا دیا گیا اور میں بھی کہنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر پروردگارِ عالم نے آدم کو صرف چیزوں کا نام کا علم بخشا تو یہ کون سے کمال کی بات چیزوں کا نام ہی تو جانا آدم نے اور تمام چیزوں کا علم آدم کو دیا گیا ان کا اسما کا علم دیا گیا یہ لورڈ سپیکر ہے یہ زمین ہے یہ آسمان ہے یہ چاند ہے یہ سورج ہے یہ آگ ہے یہ ہوا ہے یہ پانی ہے یہ گھاس ہے یہ گیڑا ہے یہ شیر ہے یہ گدھا ہے یہ گھوڑا ہے بھی تمام اشیاء کی بات قرآن کر رہا ہے نا وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا تو جب آدم کو تمام چیزوں کا نام بتایا گیا تو صرف نام کو جاننے کے بعد کیا علم کی وضاحت اور علم کی وضاحت ہو سکتی ہے اور کیا تعلیم کا مرحلہ صرف نام کو جان لینے کے بعد مکمل ہو جائے گا میں جانتا تو ہوں کہ یہ لورڈ سپیکر ہے مگر اگر میں یہ نہ جانوں کہ یہ کرتا کیا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ گلاس ہے مگر مجھے معلوم ہے کہ گلاس ہے صرف گلاس ہے اس کا نام جانتا ہوں اس کا کام نہیں جانتا یہ پانی ہے اس کا نام جانتا ہوں اس کا کام نہیں جانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کی تعریف مکمل نہیں ہوتی ہر چیز کا علم بھی آدم جانتے تھے اور وہ چیز کرنے والی کیا ہے اس کی صلاحیت کیا ہے اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ کس منطقی انجام تک پہنچانے والی ہے اس کا علم جناب آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا یہ پہلا انسان ہے چاند ہے تو اس کی خاصیت کیا ہے پہاڑ ہے تو اس کی حصیت کیا ہے زمین ہے تو اس کے اندر کیا ہے اور کیا کر سکتی ہے کیا توانائی ہے اس کی کیا طاقت ہے اس کی کیا صبر ہے اس کا کیا تمانیت ہے اس کی آسمان ہے تو آسمانوں میں کیا ہے غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے وَالْلَمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ یہیں سے عقیدے کو فکر رسا ملتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہے اور اس کی خاصیت اور ماہیت سے بھی باخبر ہیں تو آدم جس محمد کے صدقے میں پیدا ہوئے اس محمد کو کیا نہیں معلوم ہے مسئلہ تو اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ اس پر کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالْلَمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ تعلیم دیکھئے آدم کو ہم نے ہر چی کا علم بخشا اچھا پھر کیا ہوا سُمَّا عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر ہم نے ان تمام تر چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پھیلا دیا آدم کے سامنے یہ لوڈی سپیکر نہیں رکھا گیا تھا آدم کے سامنے یہ پانی آدم کے سامنے یہ ہوا یا چیزیں آدم کے سامنے نہیں ان چیزوں کا علم دیا آدم کو اور اس کے بعد سُمَّا عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر ہم نے ان تمام تر چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا اب یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رب نے رکھ دی فَقَالَ آمْ بِعُونِ پھر کہا ہے فرشتوں جرہ بتاؤ تو ان کے نام یہ کیا کیا چیزیں ہیں جرہ بتاؤ تو علم نام ہے عشیہ کی جانکاری کا کسی چیز کی جانکاری کا ہی نام علم ہے اور اس چیز کی آدمِ جانکاری جہالت پہ محمول کی جاتی ہے سُمْ مَعْرَضُهُمَ لَلْمَلَائِكَ فَقَالَ اَنْبِعُونِ بِعَسْمَائِهَا اُولَائِ اِنْكُنْ تُمْ صَدْقِينَ اے اعتراض کرنے والے فرشتوں جرہ بتاؤ تو صحیح ان چیزوں کے نام یہ کیا ہیں جرہ ان کو پہچانو تو جانتے ہیں فرشتوں نے کیا کہا تھا قَالُوا سُبْحَانَكَا کہنے لگے ہر عیب سے پاک تیری ذات ہے ہمارے رب ہر عیب سے پاک ہے تیری ذات لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعْلَمْتَنَا ہمیں بس اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے بخشا ہے اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تُو ہی حکمت والا ہے تُو ہی غالب قوت والا ہے قَالَ يَا عَدْمُ عَمْبَيْهُمْ بِعَسْمَائِهِمْ فَلَمْمَا عَمْبَاهُمْ فَلَمْمَا عَمْبَاهُمْ بِعَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي عَلَمُوا غَيْبَتْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَلَمُوا مَا تُوْدُنُو مَا کُنْتُمْ تَقْتُمُونَ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ چیزیں رکھی گئیں آدم تم بتاؤ ان کے نام ایک ایک شیئے کا نام آدم علیہ السلام نے بتایا اور فرشتے ورطہ حیرت سے دیکھنے لگے جس انسان کو انہوں نے قاتل کہا تھا فسادی کہا تھا جس انسان کی سرشت میں یہ فساد ہے انسان کی سرشت میں ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہم تو فرشتوں کی فراست کو سلام کرتے ہیں کہ فرشتوں نے ہمارے خمیر کے اندر چھپی ہوئی اس گندگی کو دیکھ لیا تھا جو گندگی ہمارے نفس امارہ کی بنیاد پر انسانیت کی تباہی کا سامان بن گئی مگر فرشتوں نے ہمارے زمیر کے اندر چھپی ہوئی اس تحارت کو ہمارے زمیر کے اندر چھپی ہوئے اس علم کو ابھی نہیں دیکھا تھا آدم کے خمیر کو دیکھنے کے بعد خمیر کے اندر چھپی ہوئے آتشگیر مادوں کو تو انہوں نے دیکھا خمیر کے اندر چھپے ہوئے غصے کی اور لالچ کی علامت کو تو انہوں نے دیکھا انسان کی سرشت میں انسان کے خمیر میں غصہ ہے جب غصہ ہوگا تو حلاقت ہوگی جب غصہ غالب آئے گا قتل ہوگا جب غصہ غالب آئے گا فساد ہوگا تو فرشتوں نے انسان کا خمیر جس چیز سے بنا اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود تھی ان کو دیکھ کر اس انسان کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا مگر اس انسان کے پاس اس کو جس چیز سے نواز رہا تھا پروردگار اس کے مقابلے میں فرشتے کہیں ٹک نہیں رہے تھے آدم بتاؤ تم ان چیزوں کے نام جب فٹا فٹ دنہ دن بتانا شروع کیا انہوں نے فَقَالَ أَمْبِئُنِي بِأَسْمَائِهَا أُولَائِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا شُبْحَانَكَ لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَلَى لِلِمُ الْحَكِيمِ قَالَ يَا آدمُوا أَمْبِئُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَمْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ عَلَمَا قُلْ لَكُمْ إِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُبُونَ پروردگار نے فرمایا فرشتو میں نہیں کہتا تھا کہ جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں تم نے دیکھ لیا اس انسان کی عظمت کو اتنے بڑے ماحول میں اگر ہماری حیثیت مسلم ہو اور آپ میں سے کوئی نکل کے اس مسلم حیثیت کو زیرو کر دے اپنے علم سے پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے دنیا میں ہمیشہ اہل علم کا رسپیکٹ کیا گیا ہے صاحبانِ تعلیم کو عقیدتوں کا خراج پیش کیا گیا ہے ان کی عظمتوں کو دنیا نے تسلیم کیا ہے اور یہ فطرتِ ربانی کا وہ مظاہرہ ہے کہ پروردگار نے جب آدم کی عظمت فرشتوں کے سامنے علم کے حوالے سے مسلم الثبوت ہو گئی تو رب العالمین نے فرمایا وَإِسْ قُلَّا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ اب آوَسْتَقْبَرَوَقَانَ مِنِ الْكَافِرِينَ پھر رب العالمین نے فرمایا فرشتو اب اس آدم کو سجدہ کرو انسان تعلیم کی وجہ سے علم کی وجہ سے تو یہ علم روشنی ہے لائٹ ہے اور پھر ایک بات اور ارس کرنا چاہوں گا وَعَلَّمَا آدَمَا لَسْمَا أَكُلَّهَا تو کیا آدم کو باٹنی کا علم نہیں تھا کیا آدم کو سائنس کا علم نہیں تھا کیا آدم کو جغرافیہ کا علم نہیں تھا میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر رحم اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے اپنے بھائی ہیں اور فخر سے میرا سینہ پھول جاتا ہے اس لئے کہ میرے خون کا رشتہ مجھے بہت جذباتی بنا دیتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ خون کے رشتے کی وجہ سے میں ان کا احترام کرتا ہوں یا ان سے محبت کرتا ہوں نہیں علم پہ یہ پروان چڑھے تعلیم کی پہچان کے یہ ایک حصہ بنے اور آج نتیجے میں میں کیا یہ تو ایسی خوشبو ہے علم کی کہ جدھر سے گزرتی ہے سوگات وفا بانٹتی ہوئی نکل جاتی ہے حضراتِ گرامی ہمارا تعارفی تعلیم کے حوالے سے ہوا ہے انسان کی پہچان جہاں انسان ہوگا وہیں علم ہوگا جہاں علم نہیں ہوگا وہاں انسان نہیں ہوگا جہاں انسان ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی اب ہم اپنے آپ کو اپنے معاشرے میں محسوس کریں کہ ہم انسان ہیں کی نہیں اس چہرے بشرے اور مہرے کی بنیاد پر کسی کو انسان ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ایک آدمی انسانیت کے محور پر گردش نہیں کرتا اور انسانیت کے محور پر گردش کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا عزبس ضروری ہے پھر میں آتا ہوں تعلیمِ معاد کی طرف بھی اور تعلیمِ معاش کی طرف بھی اس لیے کہ سوے اتفاق ہمارے ہاں علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے ایک کنام علم میں دنیا رکھا گیا ہے اور ایک کنام علم میں دین رکھا گیا ہے معلوم نے اس بیداد کو کس نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا آدمی علم کا وارش ہے آدم کو ہر چیز کا علم دیا گیا ہر چیز کا علم علم دین ہے بھائی علمِ دنیا کا کیا مطلب ہے یہ دنیا کا علم بھی علمِ دین ہے یہ جغرافیہ کا علم بھی علمِ دین ہے یہ باٹنی کا علم بھی علمِ دین ہے یہ علمِ نباتات بھی علمِ دین ہے یہ علمِ جباتات بھی علمِ دین ہے یہ علمِ سائنس بھی علمِ دین ہے اس لیے کہ ان علوم کو دیکھنے کے لیے علم انسان کو ہلاک بھی کرتا ہے اور علم انسان کو آباد بھی کرتا ہے علم انسانی آبادی پر امریکہ کے پڑھے لکھے جاہلوں کی شکل میں بم اور بارود بھی برساتا ہے اور علم محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کی شکل میں فتح مقا کے موقع پر رحم و کرم کی بارش بھی کرتا ہے علم کو اگر بانٹنا ہی تھا تو علم دنیا اور علم دین میں کیوں بانٹا گیا علم کو اگر بانٹنا تھا تو علم جہالت اور علم فراست میں بانٹا ہوتا ایک آدمی علم حاصل کرے اور جہالت کا کاروبار کرے ایک آدمی علم بھی حاصل کیے ہوئے اور فسادی بھی ہے ایک آدمی علم بھی حاصل کیے ہوئے ہے اور قاتل بھی ہے ایک آدمی علم بھی حاصل کیے ہوئے ہے اور ظالم بھی ہے انسان نے علم کا استعمال نگیٹیو طور پر کر دیا تو یہ علم انسان کو ہلاکت کے جہنم میں لے جاتا ہے اور اسی علم کو اگر انسان نے پوزیٹیو وے میں استعمال کر لیا تو یہ علم انسان کو مصیبتوں کے دل بادل سے چھٹکارہ دلوا کر راحتوں کے شامیانے میں جگہ دیتا تو نگیٹیو اور پوزیٹیو کو پہچاننا بہت ضروری ہے منفی خطوط کو اور مصبت خطوط کو جاننا بہت ضروری ہے اور منفی خطوط مصبت خطوط کو انسان کی عقل اور انسان کا علم متعین نہیں کر سکتا اس لیے کہ انسان کا علم انسان کی عقل یہ سب فانی انسان کی ذات فانی ارے وہ انسان منفی خطوط اور مصبت خطوط کو کیا تیہ کرے گا نگیٹیو وے اور پوزیٹیو وے کو وہ انسان کیا تیہ کرے گا جس کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ آنے والے کل میں سوا بارہ بجے میں اس دنیا میں رہوں گا بھی کی نہیں رہوں گا اتنا تو مختصر سا علم ہے اس انسان کا اور کائنات عالم کی اشیاء کی حقیقتوں کو کائنات عالم کی انسان کی زندگی کو اس کی ضروریات کو پہچاننے کے لئے چیزوں کا استعمال تو بے شک کیجئے یا آپ کا علم آپ کی رہنمائی کرے گا قدرت نے اتنا علم آپ کو دیا ہے اشیاء کا استعمال بے شک آپ کیجئے حکومت بے شک آپ چلائیے انورستی بے شک آپ چلائیے مدرسہ آپ چلائیے بزنس آپ کیجئے سب کچھ آپ کیجئے قدرت نے اتنا علم آپ کو بخشا ہے اور پھر یہ ساری کائنات پہلے بنائی بعد میں آپ کو بنا کے اس کائنات میں بھیجا یہی سے اس نے اس حقیقے علم کو ہمارے اوپر منکشف کر دیا کہ کسی چیز کی عبادت مت کرنا تمہیں اس زمین پہ قدم رکھنے کی ضرورت تھی تو زمین پہلے بنائی تمہارا قدم بعد میں بنایا تمہیں مکان چاہیے تھا دھرتی پہلے بنائی تمہیں بعد میں بنایا تمہیں شامیانہ چاہیے تھا آسمان ہم نے پہلے بنایا تمہیں بعد میں بنایا تمہیں روشنی اور حرارت چاہیے تھی چانس سورج ہم نے پہلے پیدا کیے تمہیں بعد میں پیدا کیا تمہیں پانی اور ہوا چاہیے پانی اور ہوا ہم نے پہلے پیدا کیا تو میں بعد بھی پیدا کیا